آپ سنو آگے فرماتے ہیں ایک اور روایت میں ابوہرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے راویے وہ کہتے ہیں یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ لے روایت ہے آپ نے کہا مسکن وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھر چکر لگائے اور ایک یا دو لخمے یا ایک یا دو خجور دینے پر لوٹ کر چلا جائے مسکن وہ ہے جس کی پاس اتنا مال نہ ہوں جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دیا اتنا نہ ہو کہ دوسروں پر ڈیپنڈنسی ختم ہو جائے نہ ظاہراً اس کی حالت کا کسی کو اندازہ ہو سکے کہ اسے صدقہ دیا جائے اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے مسکن کون ہے جس کے چہرے سے پتا نہیں چلتا جو لوگوں سے مانگتا نہیں دروازوں پر آگے کھڑا نہیں ہوتا ایک خجور دو خجور میں اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا لیکن چہرے سے بھی آپ کو پتا نہیں چلیں گا یہ مسکن ہے اور وہ آپ سے سوال بھی نہیں کریں گا کہ وہ مسکن ہے تو یہ مسکن ہے آدھر کی ظاہراً بھی نہیں اور بات ہی نہیں بھی آپ پتا نہیں کر سکتے اس کی حالت سے آپ کو ڈیٹیک کرنا ہوں گا تو یہ چند باتیں تھی اسلام نے جو دیا گیا اس میں اتوینان انسان کرے